جہاں کہانی میں قاتل بری ہوا ہے وہاں ہم ایک گواہ کا کردار کرنا چاہتے ہیں کہ جب نہ جائے گی بجلی تمام روزوں میں ہم ایسے وقت کا دیدار کرنا چاہتے ہیں یہ صلاح ملا ہے مجھ کو تیری دوستی کے پیچھے کہ لگے ہیں نیب والے میری فیملی کے پیچھے ہمارے دیکھنے والا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم اور یہ آپ کی ویس کوٹ کو کیا ہوگا جب سٹوڈیو میں انٹر ہوئے میں پہلے سمجھے لڑے دیبو نے لیکن بات بہت لگا بھی ٹول کرائے تھے لیکن لیکن ماشاءاللہ ویس کوٹ آجتے ہیں بہت پیاری بڑی سستے علاقے دے کوال لگ رہے رو یہ ہے جے کوال تھا وہاں تاڑی مار دے مار دے پکے چاہتے بھی آئندہ مجھے تو مجھے بندوں نے پوچھے نا کہ کلم کی اہمیت زیادہ ہوتی یا تلوار کی ہاں اگو کہندہ نہیں جی کلم کی سامنے اللہ بندہ کر رہے تھا ثابت کرو کلم کی کیسے اہمیت ہوتی کہندہ جی کلم چھلوار 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 پیسے تھا تلوار تنا تنہیں پیسے اگو کہندہ کرو نا سدھی تھی اچھی لگ رہی الٹی باگے بے لو اندر سے بھی گولڈر ہے کیا اندروں لویا دی یہ جی لا دیا نہ لا 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 اور برے لگ ہوگی لیکن ماشاءاللہ آج آپ بھی بڑے پیارے تو فٹ لگ رہے ہیں اچھا بسی میں کر کے رہے ہیں آج کلا کچھ بھی نہیں کرنا ہی لیکن بڑے اچھے آدمی نے کیا بات ایک دن بابا جی نا جا کے کہندہ کہ بابا جی جی میں جیڑا بھی کام کر دا نا تے میری بیوی ہوتے اگے آج اندھی ہے تے بابا کہندہ بیٹا ٹرک چلایا کر اللہ شفاہ دے گا ہمارے پہلے میمان جو ہیں تعلق ہے ان کا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے جنرل سیکٹری ہیں بلا کے ان کو پوچھتے ہیں کہ وقت سخت چل رہا ہے یا صحیح آپ سب کی تعلیوں میں جناب چوزری منظور احمد اور ہماری دوسری مہمان کراجی تشریف لائیمی ہیں ان کے والد رائٹر تھے بھائی ان کے ایکٹر ہیں بہن بھی ان کے ایکٹرس ہیں یعنی کہ ایک خاندان بھرا پڑا ہے ٹیلنٹ سے اور اس کے درمیان سے یہ بھی ایک ایکٹرس آئی ہیں آپ سب کی تعلیوں میں محترمہ انوش عباسی بیلکم ٹو دا شو جی بائی جنر میرے فیورٹ بھی ہیں میرے پیارے سے دوست بھی ہیں آج مہمان بھی ایک جیسے ماشاءاللہ ہم صحت ایک شیزر لائے ہوں کہ بڑی ٹھوکریں کھا کر سمجھدار ہوا ہوں آہا کیا بات بڑی ٹھوکریں کھا کر سمجھدار ہوا ہوں اب دل کی باتوں پہ توجہ نہیں دیتا اچھا اب نان بریانی کے چکر میں نہیں پڑتا بڑی مشکل سے سیاست سے خبردار ہوا ہر ایک دا جیڑا سجنن دا گالو دی چماثا نی وزنن دا ہر ایک دا جیڑا سجنن دا گالو دی چماثا نی وزنن دا میں لوڑ کراماں تے بڑا خوش رہن دی فون کران تے کہن دی ناڑ کزنن دا ایک میرا شیر جی آج دی دی بڑی دور سے آیا ہوں غموں کا ستایا ہوں بڑی دور سے آیا ہوں غموں کا ستایا ہوں جو کہتی تھی مر جاؤں گی تیرے بنا آج اس کے ولیمے کی بریانی کھا کے آیا ہوں آپ بہت محضوظ ہو رہے ہیں ان کے اس چھیر سے کیا ایسا کچھ گزرا ہے زندگی میں ہوتی ہے یہ اپنے چھیر میں اندر رشتہ ہے لاب رہے جی اصل میں جو شائری ہے اس کو بہت ارلی ایج میں پڑا تھا بہت شوق تھا جب فرسٹیئر میں ہوئے تو شائری پڑھنی شروع کی سارے بڑے شائر پڑے پھر آگے تاریخ کو شوق ہوا تاریخ پڑھنی شروع کی پھر آگے سیاسیات میں پھر ریولوشن سارے پڑے آج کل ذرا فلسفہ پڑھنے میں تھوڑا مزا آتا ہے اچھا جی تو کس کا فلسفہ پسند آ رہا ہے آپ کو کوئی بھی بڑا فلسفہ دان ہو زرداری صاحب کا پسند آ رہا ہے وہ بھی فلسفہ دان ہے وہ اس لئے پوچھ رہا ہوں میں بلکل ان کی فلسفی کو سمجھنا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کا پروگرام ہے اس کے بارے میں میں دو تین گزارشات کرنا چاہتا ہوں ایک تو آپ کا جو پروگرام کا نام ہے جب ہم میمبر تھے اسیمبلی کے تو اس وقت ایم ایم اے ہوا کرتی تھے ان کے رات کو مذاکرات ہوتے تھے تو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ وہ جو مذاک رات ہوئے ہیں کیا بنا ہوں اسی بات آپ کے پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت لائٹ ہے پیس نہیں گرنے دیتے آپ کیونکہ میں نے تھوڑا سا جو بڑے مزانگار ہیں پترس بخاری کرنل شفیق صاحب سب کو پڑا ہوا ہے ابلین شاہ کو پڑا ہوا ہے باقی یوسفی صاحب کو پڑا ہوا ہے تو جو تنز اور مزا ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کہاں پہ آپ حد کروس کر رہے ہیں جو تنز ہے وہ میرے نزدیک ایک پیاس کی مانند ہے اس کے آپ چھل کے اتارتے جائیں اندر گہرائی اور اور چیز اور چیز جو مزا ہے وہ ایک سیب کی مانند ہے ایک دم خوبصورت سیب آپ کے سامنے آتا ہے آپ خوش ہو جاتے ہیں کیا باقی حاکر صاحب کچھ نہ کہیں صرف سامنے آئیں تو موہ یا انگلہ جو یہ ایسا بہت سپونٹینیس ہے بہت بہاریک کی اپنی یہ خوبی ہے اداس صاحب اداسیاں دور کر دیتے ہیں اداسا اے ایک چیز پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے باتیں سنی منزور صاحب کی کیسا لگا سنتی ہیں پولٹیشنز ایسی باتیں کبھی نہیں ایسی باتیں نہیں سنتی جیسے ابھی یہ کر رہے تھے پولٹیشنز تو بڑی مشکل باتیں کرتے ہیں ہے نا یہ دیکھا نا ٹی وی پہ نہیں رضل آتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں پولٹیشنز یہ دیکھ لیں پھر ہم آپ کو یہ والا اینگل بھی دکھاتے ہیں پولٹیشنز کا ایسی چیزیں آپ کو سننے کو ملتی نہیں ہیں مگر آپ اگر ایک چیز نوٹ کریں تو یہ عام فہم جو پیپلز پارٹی کے بڑے ہارڈکور اور پرانے ورکرز ہیں ان سے آپ کو یہ ایڈیالوجی سننے کو ملتی ہے سر یہ نئے آنے والے لوگوں میں کیوں نہیں ہے ایڈیالوجی جو ہے یہ بعض اوقات دنیا میں پوری میں پاپولر تھی آج اس طرح سے نہیں ہے لیکن پھر واپس آ رہی ہے اگر آپ برطانیہ کو دیکھیں جیرمی کوبن کو دیکھیں یا اب جو امریکہ کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں دیکھیں جو سانڈرز تھے وہ آئے تھے اور یہ یہ بالکل ایک تبدیلی کی بات ہے نئی چیز آئی ہے انہوں نے لوگوں کی ایشیوز پر بات کی ہے اس وقت علمیہ یہ ہے کہ ایشیوز پر بات نہیں ہو رہی وہ ایک سنگل نیرٹیف ہے کرپشن انٹی کرپشن گو وہ بھی ایک ایشیو ہے لیکن جو مسائل ہیں لوگوں کے جو لوگ اس وقت بہت کرپ میں مبتلا ہے زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی ایشیوز ہیں ان پہ بھی بات ہونی چاہیے اور آپ کے لوگ تو یا آپ کا پروگرام اس کرپ کے حالت میں لوگوں کو خوشیاں دیتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے ورنہ تو جو ٹی وی پہ ہم ہمیں روز بلا کر جو سات سے گیارہ تک ہوتا ہے پھر گیارہ سے آ پاتے ہیں کوئی تھوڑا سا ریلیف دیتے ہیں لوگوں کو اور تاڑی لگے گلاس بھی نہیں رکھ دے وہ کچھ لوگ ہیں لیکن میں آپ کو ایک گزارش کروں آرگومنٹ کی ایک اپنی طاقت ہے آپ کو اونچا بولیں وہ وقتی ہوتا ہے لیکن جو اب آپ دلیل دیتے ہیں جب آپ کوئی چیز پیش کرتے ہیں ٹھوس اس کی اپنی طاقت ہے اونچا بھی سر صحت مند لوگ بول سکتے ہیں میں اور یہ اور تھاگر صاحب تو اینوے کے مزوریات کیا ہوا ہے انوشی آپ نے بڑا ریسنٹ ٹائم سے بہت زیادہ ویٹ لوز کیا ہے کیا ڈیلیبریٹ کچھ کیا ہی ہے کیوں بس مجھے ایسا لگتا تھا کہ ویٹ زیادہ ہے اور کم کرنا چاہیے تو ڈائیٹنگ شروع کی اور پھر ویٹ لوز کر لیا کتنا وزن لوز کیا آپ نے 11 کیجیز 11 کیجیز آپ نے لوز کیا اور وہ بڑا اوویس ایک ڈیفرنس آپ کی تو بلکل شکل ہی چینج ہوگی جو میں نے اپنے لاس دیکھا تھا پیسے یہ بڑی ایک بات ہے آج کل تو خیر ہم نے سنا تھا کہ بڑا وہ ختم ہو رہا ہے رجحان کہ جی اتنا زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ نے پھر بھی واپسی کا رخ کیا اور آپ نے دوبارہ سے اتنا وزن لوز کر کے ایک نئی لڑکی نکال لی ہے اپنے اندر سے سر آپ نے بھی ایک بات کی کہ دلائل جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں اور اس کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے پرسپیکٹیو میرا اپنا ماننا ہے کہ کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پھر آپ کو ایک سیپ بھی کرنا پڑ جاتا ہے غلطیوں کو تاریخ میں بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی غلطیاں مانی اور وہ غلطیاں جو ہوتی ہیں ان کی ذاتی غلطیاں نہیں ہوتی وہ قوموں کی غلطیاں ہو جاتی ہیں مجھے ایک بات بتائیے آپ کے ایک بڑا جو ایک عام فہم ایک کرڈیسزم آتا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر جس کے پر ایک تو لائن اور فینس یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ٹارگٹ کی جاتا ہے میں اس کو اگر نکال دوں اور میں بہت گراؤنڈ بیس کے اوپر چلا جاؤں کہ دس سال سے سندھ کے اندر آپ لوگ کی گورنمنٹ ہے اور آپ کا چکر لہور بھی لگتا ہے اسلامباد بھی لگتا ہے اور مختلف شہر و فیصل آباد بھی لگتا ہوگا تو کراچی کا جو انفرسٹرکچر ہے میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں کراچی کی مہمان ہیں وہ کراچی سے ساری زندگی پلی بڑی ہیں آپ مجھے بتا دیجئے انوشہ آپ کراچی کے انفرسٹرکچر سے خوش ہیں اور دس سال سر وہ کہہ رہی نہیں اچھا میں ایک گزار اس کروں پرابلم وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ پرابلم ہے ایک کانفلکٹ ہے یہاں پہ لاہور میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی لوکل گورنمنٹ بھی ان کی تھی پیشاور میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی لوکل گورنمنٹ بھی ان کی تھی کوئٹا میں جن کی حکومت تھی وہاں پہ ان دونوں کی مشترکہ حکومت ہمارے ہاں وہاں پہ کانفلکٹ ہے وہ ان بیلڈ کانفلکٹ ہے وہاں پہ دو سہلاب آئے تھے دس اور گیارہ کے دنیا اس سے سارا انفرسٹرکچر پورے سندھ کا تباہ ہوا تھا ری بیلڈ کیا دوسرا انہوں نے ہیلتھ میں کام کیا ہے اگر نائی سی وی ڈی دیکھیں آپ کسی وقت جائیں میرے خلال سٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپیٹلز ہیں جو سکھر کے اندر ہے ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ٹراما سینٹر ہے کچھ کام ہوا ہے سولہ یونیورسٹیز بنی ہیں بہت سارا کام ہوا ہے لیکن بہت سارا نہیں ہوا جس کو میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر مان رہا ہوں کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ بھی ہونا چاہیے بلاول صاحب کا اگر آپ نے کچھ انٹرویوز دیکھیں جو ڈیووز کے اندر تھے جو ابھی بی بی سی کا ہارٹ ٹاک سب سے دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے اس میں جاتے ہوئے یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے چونکہ ہارٹ ٹاک جو ہے وہ کیریئر بھی تباہ کر سکتا لیکن اس میں گئے اور اس میں جو انہوں نے پرفارم کیا تو ایک ینگ لیڈر نے دنیا کو بتایا ہے کہ ایم ہیئر میں اس لیگیسی کا وارث ہوں جو ظلفکار علی بھٹو کی پولٹیکل لیگیسی کا اور بی بی کا اور بی بی سہید کا کوئی دوسرا سانی نہیں ہے تاریخ کی بڑی عورت ہے تاریخ میں پانچ سال اقتدار ہے تیس سال کی لڑائی ہے جس میں باپ مار دیا جاتا ہے جس میں بھائی مار دیا جاتے ہیں خامد کو جیل میں رکھا جاتا ہے اس کی ماں کو لاتھیاں مار کے وہ پاگل ہو کے مری ہیں اور پھر خود جو بی بی ہیں وہ خود شہادت انہیں پتا تھا اٹھارہ اکتوبر کے بعد نہیں پتا تھا کہ اس کو مار دیا جائے گا لیکن وہ بہتر دن موت اس کے آگے آگے تھی اور وہ موت کے پیچھے پیچھے تھی نہیں ڈری وہ وہ کہتے ہیں کہ رات جب کسی خرشید کو شہید کرتی ہے تو صبح ہو ایک نیا سورج تراش لاتی تم نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد نید آتی ہے کتنی گہری مجھے کام کے بعد جو نظر آتے ہیں ٹی بی پہ محدد پہلے آگ گگلتے ہیں وہی لوگ پھر الزام کے بعد کس طرف چاہ رہی ہے بلکی سیاست دیجے ایک بھو جانت آ جاتا ہے ابحام کے بعد تو باہی پھلی ہاں تینوں مارندہ فائدہ کونی تکیہ سلے پو جنر مجھے پلیز ایک منٹ یار میمان بیٹھے کوئی تھوڑا دیکھ تو لیا کرو باسے بھائی میمان جی چوئی منزور صاحب کی حالت بھی ہے ٹھیک ہے میبانی ہے جنر کیی دالے کپڑے ہونے ہی پا لے جے مزاکرات ہنوشہ یہ بتائیں کتنا عرصہ ہوگیا آپ کو کرتے ہوئے ایکٹنگ پروپرلی کام کرتے ہوئے ماشاءاللہ جو آپ نے چپلے پہنی ہوئی ہیں یہ بڑی پی ٹی آئی والی ہیں ہمارے دوست ہیں پی ٹی آئی کے ایک پروگرام تھا تو اس میں کہنے لگے میرے ساتھ آپ چلیں پشاور میں آپ کو وہاں سے کپتان چپل جو ہے تو اتفاق سے اس دن میں نے پہنی ہوئی تھی تو میں ایسے بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا وہ میرے پاؤں میں ہے اچھا تو یہ کپتان چپل جو ہے میں نے سنیا کہ یہ جب پارٹی میں نام نہیں رکھنا چاہیے ویسے ویسے رکھنا نہیں چاہیے مگر یہ سنیا کے چپل جو لوگ پی ٹی آئی میں آنے والے ہوتے ہیں ان کو پہلے وہ ایک گفت کے طور بھیجواتے ہیں کہ یہ ایک سگنل بھی ہے کہ اگر یہ پہن لے تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی میں آنا چاہتا ہے نہیں میری وہ نہیں ہے یہ وہ والی نہیں ہے جس کو پہن کے اشارہ ملے وہ ایک خاص موٹا نیچے تنوہ ہوتا ہے آپ کے بہت سے پارٹی کے لوگ بھی چلے گئے ہیں چھوڑ کے ان کے پاس تین چار بڑے پرامنن نام آپ کے گئے اب کل کو اگر یہ لوگ واپس آنا چاہیں گے آپ کے پارٹی میں تو آپ ایکسپٹ کر لیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا کچھ جینون پیپس پارٹی کا بندہ نہیں چھوڑ کے گیا جو آئے تھے وہ آئے تھے اور پھر چلے گئے آنے والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں چاند صاحب بہت لیٹ آئے ہیں پارٹی میں جینون نہیں ہے شاہ صاحب کون سے شاہ محمود قریشی صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کے والد صاحب تو زیولہ کے گورنٹ تھے ٹھیک ہے تو یعنی وہ بھی جنمن نہیں ہے پھر دو ساپا تو خیر ٹھیک ہے چھڑے نام لیتے جائیں اچھا نہیں ہے اس میں بیشمار دوست بھی ہیں تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا لیکن میں نے ایک کا آپ کو بینچ مارک دے دیا ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ آپ کو حالات کے ساتھ مڑنا نہیں ہے آپ نے حالات کو تبدیل کرنا ہے اگر یہ کمیٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کو پولیڈکس نہیں کرنی چاہیے کوام اور کام کر لینا صرف سیٹ کے لیے تو نہیں کرنی چاہیے مجھے اگر سیٹ ہی چاہیے ہوتی یا وزارت ہی چاہیے جب میں ایمینے بنا تھا ینگ تھا دوہزار دو میں تو مجھے مشرف جنر مشرف نے آفر کی تھی آپ منسٹری لے لیں اپنی چوائیس کی جو مرضی لے لیں میں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا اور مجھے ہمارے کارکنوں کے لیے سرٹیفکیٹس پتہ کیا ہوتے میری لیڈر نے محترمہ بنزیر بھٹو نے اس وقت کہا کہ I am proud of you کہ آپ جس کمیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور میرا دوہزار آٹھ میں میرے سے حلف لے رہے تھے ہم سب سے کہ میں پارٹی کے ساتھ رہوں گا میرا حلف بھی بی بی نے exempt کر دیا تھا اور مجھ سے جو پارٹی ٹکٹ کی فیس ہوتی ہے وہ بھی نہیں لی تھی تو یہ میرے لیے بڑا عزاست بہت آٹھ میں کہہ رہے آج بڑے خوش ہو بارکو بھے کس چیز کی کمیٹی بھائی ہی ٹائی لکھ دی آج نکل آئی آج بھی نہیں نکلی میرے بھانی جنا بات سے بھائی بہت خوشی ریڈی کمیٹی نہیں نہیں نکلی بہت مجھا ہے آج نگیدہ کمیٹی نکلنے پہ خوش ہوتے ہیں تم نہ نکلنے پہ خوش ہو بھائی دیکھو ٹائی لکھ دی کمیٹی تینہ لکھ کرز میں دینا پیاز آرما کتھو کرنا سی ان لوکن ہوئے تھے کنہ نکلے گی تے دھوانگا کرز دنگا کیوں نہیں لوکن تیرا کرز میں کیوں دے داں بھائی آج گورمنٹ جڑا لیندی یو بھی تُسھی دنگے تھے میرے بھائی کی تکلیف ہے مجھے ہماری طرح میں بات کرنا اچھو پکر جا سوٹیے جی رامنا بیدنمہ دیسا اچھو پکر جا سوٹیے ہیں اچھو پکر جا سوٹیے ہیں مجھے ماری اندھا فائدہ کونی تکیہ سلپو جنا قزٹر فلیز ایک منٹ یار میمان بیٹے کوئی تھوڑا دیکھ تو لیا کرو بان سے بھائی میمان جی چوی منزور صاحب کی حالت بھی ہے ٹھیک ہے میبانی ہے جنہ کیا بات ہے ایدالے کپڑے ہو نہیں پاڑے جے میری ہی پی آج ہوگی نہ میں مذاکرات چاہئے پر مشہ جی کی حال ہے زیادہ نہ ہس ہوگی نہ آڑتے نہ آڑنا چڑھ جائیں اے پتلے نہیں ہے وہ میں کیا پتہ وہ جم جانے والے آج کل کے ینگسٹرز ہیں اتنے ہی فٹ ہوتے ہیں کون جم یہ ہوتھے کہ ماچس دیاں تیلیاں چوکتے نہ جائیں بھائے یار نہیں یہ تو بکھونا ہے مثلا انہوں نے سیت نہیں جی مجھاندے جی تسی جی خیریتنا ہم آپس آجاندے میں جی تو پچھلے دنہوں نے حکومت سی بڑھے انہوں نے نارے لائے اچھا ہاں جی بریان نہیں دیندے سن جا یار کام کر جاگے اپنا جیتے پہہ دینی ہوتے جاگے دیں تیرے دینے تینوں کی تکلیف ہے جو کر سے ہسنا آپ نے دو دن پہلے مجھ سے لیا تھا وہ تو واپس کرے نا ہس کے بخاتے ہوں اچھا تو توسی ووٹ منگنا لوگا نے ہس کے بہونا جائے ہمیں خوش آگے ہو جان لگن گے جانگی انہوں نے کہا کہ تجھ پلچی پر تھی ہو جو پہلے پتر میں نائی ہوں نا کام کر ہمیں مزاکرات ہنوشہ یہ بتائیں ووٹ ڈالنے کا پروگرام ہے سور اس بار ضرور پچھلی بار بھی ڈالا تھا نہیں ڈالا تھا پچھلی بار تو یہ کس طرف جا رہا ہے ووٹ کیا ان کی طرف ہے جو پہلے حکومت کر چکے ہوئے ہیں یا ان کی طرف ہے جو حکومت ابھی تک نہیں کر پائے حکومت تو سارے ہی کر دیں اس بار ایسا ہے کہ کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو حکومت سے باہر رہی ہے کئی نہ کئی وہ حکومت میں تھی مگر چلے جو بڑے لیول پہ حکومت کر چکے ہیں ان کو دیں گی ہے جو ابھی تک بڑے لیول پہ حکومت نہیں کر پائے بڑے لیول پہ جو کر پائے کہنا زیادہ بہتر ہے کر پائے بول دیتی ہوں کر پائے اچھا جو بڑے لیول پہ حکومت کر پائے ان میں سے کسی کو ووٹ جانے لگا ہے ناوڑ کسی نو لیا جانا کلے ہاں ووٹ چکے ہاں نہیں جانا ترے جو تو چلے ووٹ ڈالنے کا پروگرم وقتی ہے آپ نے سب دائے چوش سب کوئی انٹرسٹ ہے دراما میوزک اور فنون لطیفہ سے مجھے آج بھی دیکھنے پڑتے ہیں مجبوری سے بعض اوقات دیکھ گھر میں بیٹا ہوتا ہوں میں چینل خبروں مارا لگاتا ہوں وہ تو اسے بیگم صاحبہ جو ہے وہ چینل لگا تو وہ میں دیکھتا ہوں پھر اس میں انٹرسٹ بھی ہے لیکن یہ نہیں مجھے پتا ہوتا کہ کون سا دراما چل رہا ہے فلمیں بغیرہ بھی دیکھتے ہیں فلمیں آپ آج کل بہت کم لیکن بھرحال دیکھتے رہے ہیں سٹوڈنٹ دور میں زرداری صاحب بھی فلمہ میں دے رہے ہیں جی وہ بنا دے بھی رہے ہیں اور بنا کے ٹکٹا ہاں بھی بیج دے رہے ہیں یہ تو ایک ایسا غلط و لام چیز ہے وہ ایک بیٹا اپنے باپ کا جس کے سینما گھر تھے جس کی زمینیں تھی جو سردار کا بیٹا تھا تو وہ تو پھر آپ جو مرضی کہہ لیں ان کے بارے میں اب بھی کہتے تھے یہ جو فون ہے نا اس پہ چودہ روپے ٹیکس کرتا تھا ہمارے دور میں کہتے تھے زرداری ٹیکس ہے آپ بتالی صرف ہے کٹ آپ کس کا ہے ہمارے دور میں ریڈی وان ریڈی وان ٹو تری فور جہن جانہی 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 دن تاگر دن تاگر دن تاگر آ دن تاگر آ اور رات کی تن پتا پہنے دو مجھے میرے نا کی ہویا میرے پرکل پوچھ رہے ہیں تو میرے کو پوچھ رہے ہیں میرے آپ کے ساتھ ہوئے ہیں اللہ دیا بندیا میں ستا پہ ایسا کیا اچانک ٹلی وجی درواز ہے دی درواز ہے دی میں ہی ڈار گیا میں سمجھے پولس دا چھاپا وہ پھر میں نے یاد آیا میں دے آپ پولس ہے چاپا ہاں 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 کہ آئیں کر کے میں دروازہ کھولے تا سامنے بھلا کاؤنٹ سی کاؤنٹ سی وہیں ترکل پوچھ رہے ہیں تو میرے کو بھی نہیں ارے آپ لاتے ہیں بندیاں کالی چادر دے ملبوس ایک شخصیت کہ میں بیٹھ سکتا دروازہ کھولے میں بہایا انہوں چادر انہوں نے کر کے لائی آہا 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 آپ کے پونے دو بجے زرداری صاحب تمہارے گھر میں تمہاری بیٹک میں میری بیٹک ہے جب بیٹھے نے اور ساتھ لوگ تھے نانا اکلے سنگل پونے ناولی ون ٹو ون ترگر دام ترگر دام دن اک دن چیز ہے میری کھول بیٹھے پھر انہوں نے بٹو صاحب نے فون کیتا آچھا پانچھے واری کیتا آہا نہیں چکے انہوں نے کیوں ہاں میں ستے ہونے لے ظاہر ہے آچھا پھر اس تو بہتکارہ صاحب نے فون کیتا آچھا انہوں نے پہلی بیل سے تم چکلے آچھا انہوں نے کیا بھی اپنا چروعب جل پنجاب دورہ کریے آہا ویک یہ تتھے بھی کی نہیں ہے سیٹھا نکلا آنگی ہے آہا انہوں نے کہا رات نو اس ٹیم نا نکلی ہے آہا صویرے نو وجہ نکلا آنگے وہ کیوں سیم پوزیشن ہوئے گی آہا آچھا پھر جو رات نو پوزیشن ہوئے گی آہا ٹھیک ہے پھر میں نے اپنا میاں آفزالا نرگولی آہا آپ میری بیسٹ فرین آہا آپ میری بیسٹ فرین آہا 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 میں نے آہا بس میرا حل کا جہاں سے نکل گیا آہا آہا و میں کہا سر ہیک دو کہ اندر دی چلو میں توڑینا رہا جندا آہا 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 پانچھے دے پتا نہیں مسلم لیکن ہنگیوں میں نکلنی ہیں لیکن نہیں آہا 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 میں کہا بھائی جان تیسی اس نہ کرو بھائی سنت تیتوجہ دےو آہا چونکہ کراچی دے حالات بھی اتحاد بن ترگرداموں کے انہاں سیچویشن بدل گئی ہے خاص طور پر میں کہ سندھ دیکھیں ساری تڑی حکومت آوے نا وزیراعلا بڑا سوچ سمجھ کے رکھنا آپ بے اکرین وزیراعلا ہوئے بلکہ میں کہ کوشش کرنا کہ توسی ہی ہوگو زرداری صاحب وزیراعلا دو تین گھنٹے میں گھور دے رہے نا ہاں اس تو بعد میں نے کہنا نے نرگولی پنجاب کھپے پنجاب کھپے اور میں نہیں پتا بھی کہ ہون اگلے کیڑے دروازے تے جا کے ایسی دستگیرے اپنا چوری زہور علی صاحب کی میں آئے منظور علی نہیں ہے اپنا چوری زہور علی صاحب میں نے چوری منظور صاحب اے میرے بیسٹ فرینڈ میں سیاست دان آئی آج پتا لگا تمہیں 87 سال دائیں پتر باہ میں 100 سال دے ہو جانے لگن گئے جانگی انہوں کہا کہ تو ہی پلوچی پر تھی ہو جو پہلے پتر میں نائی ہوں دا کم کر چوری منظور صاحب اور وفا وفا سمجھیں دیوں وفا اے حیک کی لفظ بھئی وفادار ایسے اپنی پارٹی نال ایسے انٹلیکچول نے اپنی پارٹی نال انٹلیکچول نہیں ہو کی کہنے انٹل کچول کہنے ہو ہاں کی کہنے لویل ہاں لویل بھئی میں ایک اندہ دانشور ایک اندہ دانشور جی جی دانشور ہاں اوہ توسی ہو اوہ شاید خاکان عباسی صاحب آرہ نہیں آرہ نہیں اپنا اپنا اے انوش کے عباسی صاحب انوش کے نہیں انوش ہے ہاں انوش ہے اباسی صاحب میں آتے اوہو میں آتے بڑا فین ہے نا اچھا مان چھا لے تے کراچی تو آئے لے یس تے چڑی تو بے کے آئے آرہ نہیں جہاز میں آرہ زبردست آدھا کارا نہیں جی بالکل آج کل فلم آدھا بھی دور دور چل رہے کو فلم کر رہے ہو ایک ہی تھی پہلے یا ڈالا نہیں نہیں چھوڑے چھوڑی ساتھوں لیکن کیوں میں کسور چھڑ کیا مانگے آرہ یار وہ اپنی گاڑی بیٹھ میں کہنا جی کسور دنیا بابا بلے شاہ بابا بلے شاہ میڈم نور جانس ہے جی اس تو پہلے استاد بڑے گلام علی خان استاد بڑے گلام علی صاحب فلودہ آہ کسوری فلودہ دیم رہی آہ میں کہنا دنیا نے بے چھوڑی ہار چھوڑی مشہور کسور ہے چھے آہ تے بھائی جن میں ہوتی ہیں مائے کہتی سوچنا بھی بھائی جن دا کی کسور ہے نہیں نہیں آجا پی ٹی آئی ہے چھوڑے 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 صرف اسی کسور والے کہنے ہیں کسور ساڈا ہے اور کوئی نہیں جے مانگا بڑی گالنے سرے ماننا نہیں اسی اسی کہنے اٹھے سرے تے آپنا میری انلتاں کتے نہیں ساتھ دوڑی ہوئی ہے تا نہیں میں پہنے تھی میرا فون کتے آہ تے میں فوٹو سر لینی ہے کس کی فوٹو لینی ہے بھائی جن اجازت ہے جن انا فوٹو لینی جن انا کن اجازت ہے آہ وہ بچے دیتے فوٹو میں کوئی بڑے نہیں میں نالو دی بھی بنا لی کس کو لفت دینا چاہیں گے آپ کمرو زمان کائرہ منظور بٹو قائم علی شا اور ماہرہ خان کمرو زمان کائرہ تو بچاری ماہرہ خان کا کیا ہوگا جو پیچھے رہ گی بہتر ہو کوئی آپ جیسا بندہ ہو تو جی میں آیا گیا تو پھر میں ماہرہ خان نال بٹھانی ہی مطابقا ہی بیڑا ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی عجیب و غریب کیا ہے آج کی پہلی خبر ہے انڈونیشیا سے جہاں ایک ہسپیٹل میں ایک ریسٹرانٹ بنایا گیا ہے اور یہ ریسٹرانٹ جو ہے یہ ہسپیٹل تیمٹ پہ بیسٹ ہے اور اس ریسٹرانٹ کے اندر جو ٹیبلز اور چیئرز ہیں ان کی بجائے ویل چیئرز رکھی گئی ہیں اور جو لائٹس لگیویں ہیں وہ ویسی لائٹس ہیں جیسی آپریشن تیئٹر میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ویٹرز ہیں انہوں نے نرسلس جیسے یونیفارم پہناوا ہے وہ لوگ آپ کو کول ڈرنگ سرف کرتے ہیں تو وہ انجیکشن کے اندر سرف کرتے ہیں اور اس ریسٹرانٹ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگ کے اندر ہسپیٹل میں جانے کا ایک فیر ہوتا ہے ایک در اور خوف ہوتا ہے اس کو دور کیا جا سکے واسے بھائی جو وہاں کسٹمر آتا ہے نا سب سے پہلے اس کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں اس کے بعد انجیکشن لگا کے تھوڑا سا بلڈ نکال کے فل بوڈی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کی رپورٹیں آتی ہیں تب کہتے ہیں بھی اب کھاؤ اگر کوئی موٹا مریض آ جائے تو اسے کہتے ہیں پہلے آپ کا آپریشن ہوگا پھر آپ کو کھانا ملے گا وہ بندہ جڑا ہوتے کھانا کھانا ہے ریسٹرانٹرہ لے بیلتی نہیں لیندے نا علی میڈیکل سورا لے یو لیندے نہیں ساپ پہلے چوئے سب آپ سے کرتے ہیں تاکہ انوشہ بھی دیکھیں کہ کس طرح کھیلتے ہیں یہ سر یہ بتائیں آپ ایک لڑائی میں پھس چکے ہوئے ہیں اور اپنے بچاؤ کے لئے آپ کسی ایک کو بلا سکتے ہیں تو ان میں سے کس کو بلانا چاہیں گے تلال چودری عابد شیر علی یا پھر نیم الحق میرے خیال عابد شیر علی سب سے بہتر عابد شیر علی سب سے بہتر نائم اللہ اکنے تھے اپنے بندن سپڑ مار دینا یہ بتائیں ایک دن کے لئے اگر جن بن سکے تو ان میں سے کس کو ڈرانا چاہیں گے آپ مورانا فضل و رحمان جناب عمران خان یا پھر میاں نواز شریف میرا خیال ہے میں مجھے خود ہی ڈرنا چاہیے مگر سر اگر آپ کے بحث ہو کس کو ان میں سے ڈرانا چاہیں گے جو خوبی آپ آپ مجھ میں بتا رہے ہیں وہ تو ان تینوں میں ہیں سب یہ بتائیں کہ آپ ایک لانگ ڈرائیب پہ جا رہے ہیں سپورٹس کار چلا رہے ہیں ساتھ میں سروے کی سیٹ ہے اور کسی ایک کو لفٹ دے سکتے ہیں تو ان میں سے کس کو لفٹ دینا چاہیں گے آپ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں کمرو زمان کائرہ منظور وٹو قائم علیشہ اور ماہرہ خان کمرو زمان کائرہ کوئی خاص وجہ لانگ ڈرائیب پہ جا رہے ہیں جی تو اس پہ کوئی گفتگو تو کر لیں گے تو بیچاری ماہرہ خان کا کیا ہوگا جو پیچھے رہ گئی ہے اس کو اگر میں ساتھ بٹھا لوں ایک دو منٹ کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی کیوں سر پیتر ہو کوئی آپ جیسا بندہ ہو تو نئی سر پھر اگر جو میں آ گیا تو پھر میں ماہرہ خان نال بٹھانی مطلب یہ بتائیے میڈم کہ ان میں سے کس کی فیشن سنس آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آتی ماہرہ خان سجل علی آئیشہ خان یا پھر سبا کمر اس میں سے کوئی چوز کر لوں سبا کمر جانا چاہیں گی ارے واہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بہنوں کا دل نہیں توڑنا چاہوں گی اور جانا چاہوں گی یہ ایک بڑی ڈیرنگ حرکت کی ہے انہوں نے تو میڈم مجھے یہ بتا دیجئے پاکستان پرکٹ ٹیم کے پہلے کیپٹن کا نام بتائیں نہیں کون تھا پہلا پہلا کون تھا نہیں پتا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا سب سے چھوٹا سیول ایوارڈ کون سا ہے کسی کے فیشن سنس کو برا کہہ دیتی ہوں تو آپ سے ہاں تو بتائیے مجھے میں تو آپ کو پہلی کہہ رہا تھا آئیکن سبا کمر جو فیشن سنس انوشہ باسی کی سمجھ میں نہیں آتی وہ ہیں سبا کمر کی ان میں سے کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہتی ہے کس کے ساتھ دو سال میں اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپشنز آپ کے پاس ہیں آہد رضا میر فیروز خان اور عمران عباس تو کس کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہتی ہیں عمران عباس عمران عباس کس کے ساتھ دو سال میں کام کرنا چاہتی ہیں فیروز اور کس کے ساتھ کام نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں بڑھتا اور کوئی بات نہیں یہ بڑی ضبرداد بات ہے میں نے صرف کہا کہ کوئی فرق نہیں بڑھتا اور کوئی بات نہیں ٹھیک ہے چل کریں آپ عباد رہا determ آپ بھی کشتی میں سوار ہیں کشتی ڈوب رہی ہے ٹھیک ہے اور دو لائی جاکٹس نہیں ان میں سے کس کو لائی题 جاکٹ دے کے آپ ان کی جان بچانا چاہیں گی آپ jakieś goings آپ کے پاس وہ ہیں حمزہ آباسی، ہماریوا سعید اور فواد خان حمز ایلی avocado کوئی خاص وجہ ہم نے ساتھ پراجیکٹ کیا تھا اور ان کے نام میں بھی عباسی آتا ہے اور ان کے نام میں بھی عباسی آتا ہے ٹھیک ہے جی عباسی بچنے چاہیے ہیں باقی فواد خان اور رمائیوں سے اپنا انتظام خود کرنے یہ بتائیے ایک لانگ فلائٹ پر جاری ہیں کیانیڈا تک کی فلائٹ ہے اور آپ نے دو سیٹے بک کروائی ہوئی تھی کسی ایک شخص کو اپنے ساتھ بٹھا سکتی ہے کیونکہ فلائٹ فل ہو چکی ہوئی ہے تو ان میں سے کس کو بٹھانا چاہیے ہیں آپ جو آپشنز آپ کے پاس ہیں وہ ہیں بلاول بھٹو عمران خان اور شاید خاکان عباسی عمران خان کو بٹھانا چاہیے ہیں آپ کوئی خاص فجا ان کے در گئے عباسی باقی باقی باقی